بخاری مسلم میں ایک قاتب وحی ہے جو نبی علیہ السلام سے جس نے خود سورہ علی مران پڑھی تھی اور آپ کی وحی لکھتا تھا مرتد ہو گیا آپ نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی لاش دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتے تھے لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نے ایسا کیا ہے اوپن نہیں دفنایا گیا پھر لاش بار آگیا پھر ان کو پتہ چل گیا یہ غیبی موٹس ہے ظاہرہ جس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں بھی اس کو چھوڑے گا لہذا یہ باتیں کرنا تو یہ باتیں کچھ اور ہیں جہاں پہ نبی علیہ السلام نے پروفیسیز فرمائی ہے نا وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں جن کو آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں جبکہ سپیسیفکلی مہدسین کے بقاعدہ پھر ان کے اوپر کومنٹس ہیں مثلا یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں جو آپ عدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے کاتب تو تھے وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے تو اس طرح ہوں انہوں نے رکھ لیا کاتب کے الفاظ ہیں کاتب وعی کہ نہیں کاتب وعی کہیں اور ہیں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ہے ابن عباس کو بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں تین بار ایسی ہوا چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے یہ الفاظ ہے وہ کہتے ہیں نی جی مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں بعض اوقات میری زبان سے کسی کے لئے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی بسیکلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی ہم کہتے ہیں وہ دی صاحب صاحب غور سے پڑھیں اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو ورنہ تو حضور کی ساری دیوی بدعا دعا ہی مان گئیں گی پھر تو حضور کو بدعا دینی نہیں چاہیے بھکی اللہ جواب ہے اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دی اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگئی تو ہم مہدسین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے عرص ابنہ مالی کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کسرت سے ہو میں سو سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے تو یہ دعا نظر آگئی نا کسرت اولاد کی تو اتنی کسرت سے ہوئی کہ سو زیادہ دفنائے ہیں تو اور بچے کتنے ہوں گے جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت اور ایک سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے تو دعا نظر آئی نا اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لکمہ ہی لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھار جاتا تھا یہ ہی ہونی چاہیے نا یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اس کا اولٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھالے تو اس کا پیٹ بھار جائے یہ ہونا چاہیے نا یہ دعا تو پھر اس سے ہی بنے گی نا رورس بنتی ہے نا کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا ہے تو بدوائی ہوگی نا وہ رورس ہوتا ہے اس کا دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھار جاتا تھا تو جناب آپ کتاب الابائل کھول لیں امام ابن ابی آسم کی کتاب یہ پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے اہل سنت کے آئیمہ میں سے انہوں نے بقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب الابائل کہ جو جو کام پہلی دفع ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نکل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کیونکہ ان کا پیٹ مر چکا تھا چربی کی ورہ سے اور یہ روایت المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی بوجھوئے تھے تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا وہ کھڑے کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے کھڑے کے خطبہ دینا سننا تھا جو میں ان کو بیٹھ کے ممبر پر خطبہ دینا پڑتا تھا تو آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے امام بائی حقی کی کتاب میں امام بائی حقی نے کتاب لکھی ہے ساڑھے تین ہزار حدیث پر مشتمل دلائل النبوہ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نکل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا تین دفعہ نہیں آئے تو چوتھی دفعہ یہ الفاظ نکلے اور آگے راوی کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بددعا یا آپ اسے دعا کہلیں یا دعا زرر کہلیں پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا یہ الفاظ ہیں دلائل نبوہ میں تو مہدسین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی وہ وحی لکھا کرتے تھے یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے دلائل نبوہ میں اور معاذبی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ دکھیں تو میں نے تو کربلا والی ایڈسرچ پیفر میں ساری روایتیں ڈالی میں ہیں تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو وہ اسی طریقے سے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل نبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ دیس کوئی خبر اس میں سے نکلتی ہے تو یہی خبر نکلی ہے اور کیا نکلی ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں خامخواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا